سانی مسجد ہے مروکو کے گرینڈ جامعہ مسجد اسلام علیکم دوستو دوستو میں اس وقت مروکو کے شہر کازا بلانکا میں موجود ہوں اور میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کازا بلانکا کی مشہور حسن سانی مسجد ہے اس مسجد کی آپ کو سیاحت کروانے کے لیے میں نے ابھی ابھی ایک سو تیس درم کا ایک ٹکٹ خریدا ہے مسجد کے اندر جانے کے لیے اور یہ تقریباً بارہ کے بارہ یورو کے لگ بھگ راکم بنتی ہے جو میں آپ دوستو سے وصول بھی کروں گا سیر کرنے کے بعد تو اس مسجد کے بارے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ دراصل اس کو مسجد کہنا شاید اس کی جامعیت کی پوری اقاسی نہ کرتا ہو یہ نو ہیکٹر پر مشتمل ایک پورا کمپلیکس ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بہت سارے اجزاء ہیں اور ان کے متعلق میں آپ کو مرحلہ وار بتاتا بھی رہوں گا اور دکھاتا بھی رہوں گا مروکو کے کازابلنکا شہر میں بحر اقیانوس کے پانی پر تعمیر یہ عظیم مذہبی کمپلیکس حسن ثانی مسجد کے نام سے مشہور ہے اس مذہبی کمپلیکس میں مذہبی تعلیم کے لیے مدرسہ ہے ہمام ہے وضوخانی ہے اور مسجد ہے اس امارت کو فرانسیسی آرکیٹیکٹ مشل پنسو نے ڈیزائن کیا تھا اس مسجد کی تعمیر بارہ جولائی انیس سو چھاسی کو شروع ہوئی اور کم و بیش سات سال کی مسلسل محنت کے بعد اس عظیم مسجد کو تیس اگست انیس سو تیرانمے کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا مسجد کی تعمیر کے دوران دن کی شفٹ میں چودہ سو افراد اور رات کی شفٹ میں مزید تازہ دم گیارہ سو افراد کام کیا کرتے تھے اس کے باوجود یہ منصوبہ معمولی تاخیر کا شکار بھی ہوا مسجد کے افتتاح کے لیے گیارہ ربیو الول چودہ سو چودہ ہجری کا انتخاب کیا گیا جو کہ تیس اگست انیس سو تیرانوے بنتی ہے اس عظیم انصوبے کے لیے پانچ سو پچاسی میلین یورو کا تخمینہ لگایا گیا تھا مراکو کی حکومت کی مالی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی رقم کا انتظام کر سکے سو وسائل اکٹھے کرنے کے لیے عوام سے نہ صرف چندے کی اپیل کی گئی بلکہ ملک اور بیرون ملک موجود کاروباری افراد سے کرج حسنہ کی اپیل بھی کی گئی عوام سے کہا گیا کہ اگر وہ زیادہ نہیں تو کم سے کم پانچ درہم کا اتیا بھی دے سکتے ہیں ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں نے اس منصوبے کے لیے اتیا دیئے جنہیں باقاعدہ وصولی کی رسیدے بھی جاری کی گئیں مسجد کے حال میں پچیس ہزار اور مسجد کے سہن میں اسی ہزار نمازیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے ملک کے تعمیراتی کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد کا ایک ہی مینار تعمیر کیا گیا ہے جس کی بلندی دو سو دس میٹر یعنی لگ بھگ کسی ساٹھ منزلہ امارت کے مساوی ہے مینار کی انتہا پر ایک لیزر لائٹ کو مکہ مکرمہ کی سمت میں نصب کیا گیا ہے جس کی روشنی رات کو میلوں دور سے بھی دیکھی جا سکتی ہے مسجد کے حال میں فرش اور دیواروں کو ملک بھر کے بہترین سنگ مرمار سے مزین کیا گیا ہے دیواروں پر قرآنی آیات کی خوبصورت خطاتی کی گئی ہے جبکہ حال کی بلند چط پر خوبصورت فانوس جگ مگا رہے ہیں ہر روز سیکڑوں سیاہ اس خوبصورت مسجد کی سیاحت کے لیے آتے ہیں سیاہوں کے داخلے کے لیے 130 درہم کا ٹکٹ ہے جو کم و بیش 12 ڈالر بنتے ہیں نماز کے اوقات میں سیاہوں کا داخلہ روک دیا جاتا ہے اور مسجد کے اندر موجود سیاہوں کو بھی مسجد کے احاتے سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور نمازیوں کو نماز کی ادائیگی کے لیے مفت داخلہ دے دیا جاتا ہے اس مسجد کو افریقہ کی سب سے بڑی مسجد اور عالم اسلام کی چودہوی بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے آپ دوستوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہرمین شریفین کے بعد دنیا کی تیسری بڑی مسجد بحریہ ٹاؤن قراچی کی گرینڈ جامعہ مسجد ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے دوستو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ کمپلیکس حسن ثانی کے نام پر تعمیر کیا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ حسن ثانی کون تھے حسن ثانی مراکو کے معزول سلطان محمد ہفتم کے بڑے بیٹے ہیں حسن ثانی نے انیس سو اتقاون میں فرانس کے شہر بغدو کی یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی انیس سو باون میں اسی شہر سے پبلیک لا میں ماسٹر کیا اس دوران مراکو کی آزادی کی جدوجہد بھی مرحلہ وار آگے بڑھ رہی تھی مراکو کی آزادی کے بعد وہ انیس سو چھپن میں مراکو کی مسلح افواج کے پہلے کمانڈر انچیف بنے اگلے ہی سال انیس سو ستاون میں ان کے والد سلطان محمد ہفتم نے انہیں اپنا ولی اہد مقرر کیا انیس سو اکسٹھ میں اپنے والد سلطان محمد ہفتم کی وفات کے بعد حسن ثانی مراکو کے سلطان بنے شاہ حسن ثانی کے دور میں ہی سلطان کی جگہ شاہ کا لفظ استعمال ہونا شروع ہوا شاہ حسن ثانی نے متعدد قبائلی بغاوتوں کا سامنا بھی کیا لیکن ہر بار وہ بغاوتوں کو کچلنے میں کامیاب رہے اسی وجہ سے ان کے کچھ ناکدین ان پر انسانی حقوق کی پامالیوں کا الزام بھی لگاتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایٹلانٹک اوسین میں اس کے کنارے کھڑا ہوں جہاں پر یہ کمپلیکس حسن ثانی موجود ہے تو اس جگہ کا انتخاب کب اور کیسے ہوا اور کیوں اس جگہ کو منتخب کیا گیا انیس سو اکسٹھ میں اپنے والد سلطان محمد ہفتم کی وفات کے بعد حسن ثانی مراکو کے سلطان بنے تو انہوں نے ملک بھر کے ماہرین تعمیرات سے درخواست کی کہ وہ آگے آئیں اور مرہوم سلطان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کوئی تعمیراتی منصوبہ تجویز کرے اگلے کئی برس تک ایسے کسی ممکنہ اور مجاوزہ منصوبے پر تبادلہ خیال ہوتا رہا انیس سو اسی میں اپنی سالگیرہ کی تقریبات کے موقع پر بادشاہ حسن نے اپنا ارادہ واضح کر دیا کہ مرہوم سلطان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کازابلانکا میں ایک یادگار امارت تعمیر کی جائے گی اپنے بیان میں انہوں نے فرمایا میری خواہش ہے کہ کازابلانکا کو ایک بڑی امارت سے نوازا جائے جس پر اسے وقت کے آخر تک فخر ہو سکے میں اس مسجد کو پانی پر بنانا چاہتا ہوں کیونکہ خدا کا تخت پانی پر ہے لہٰذا وہ وفادار جو وہاں دعا کے لیے جاتے ہیں اختہ مٹی پر خالق کی تعریف کرنے کے لیے خدا کے آسمان اور سمندر پر غور کر سکتے ہیں جی پیارے دوستو آپ نے کمپلیکس کی سیر کر لی اور میں بھی تھک ہار کر یہاں پر آ کر بیٹھ گیا ہوں اس شہر کازابلانکا کا موسم کافی گرم ہے آج تقریباً پچیس ڈگری سینٹی لیٹ یہاں کا ٹیمپریچر ہے اور بغیر کسی جرسی یا جیکٹ کے یا سویٹر کے آپ یہاں پر گھوم پھر سکتے ہیں گرمی ہے تھوڑی سی لیکن سردی کا تو دن کو بلکل بھی شائبہ نہیں ہوتا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے کمنٹس میں بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ